السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق سبق نمبر چودہ الملک یرسلو الہ یوسفہ ہم اس کو پڑھیں گے ورڈ میننگ آپ ڈسکرپشن سے نوٹ کر لیجئے ملکن کے معنی بادشاہ اس کی جماعتی ہے ملوکن ارسلہ یرسلو کے معنی بھیجنا الہ کے ساتھ جب آئے گا ارسلہ تو مطلب ہو جاتا ہے کہ بلا بھیجنا الملک یرسلو الہ یوسفہ کہ بادشاہ یوسف کو بلا بھیجتے ہیں یعنی اس شخص نے جا کر بادشاہ کو اس کی خواب کی تعبیر کے بارے میں بتایا اور پھر یہ بھی بتا جاتا کہ مجھے یوسف نے بتایا ہے وہ ایک شخص ہے اس ترہہ ہے جیل میں ہے تو بادشاہ ان کو آرڈر دے دیتا ہے کہ یوسف کو بلایا جائے لما کے معنی جب تدبیر تدبیر سولوشن تعویل تعبیر اور جب سنا بادشاہ نے اس تعویل کو اس تعبیر کو اور اس سولوشن کو فرح جدا تو وہ بہت خوش ہوا یعنی بادشاہ بہت خوش ہوا جدا کے معنی بہت فرح یا فرح و خوش ہونا وقال اور اس نے کہا من صاحب حاذ التعویل کہ اس خواب کی تعبیر والا کون ہے صاحب کے معنی عرب میں آتے ہیں والا تو اس تعبیر والا یعنی یہ تعبیر کس نے بتائی ہے اس تعبیر کا بتانے والا کون ہے دیکھیں سوال نشان بھی ہے یہاں پر وقال الملکو اور بادشاہ نے کہا من حاذ الرجل الكریم اللذی نصح لنا ودل على التدبیری کہ یہ شریف آدمی کون ہے من حاذ الرجل الكریم یہ شریف آدمی کون ہے اللذی جس نے نصح لنا ہمارے لئے خیر خواہی کی ہے نصح کے معنی خیر خواہی کرنا لنا معنی ہمارے لئے ہمارے حق میں جس نے ہمارے حق میں خیر خواہی کی ودل على التدبیری اور سولوشن بتایا دل على کیا میں نے بتانا تدبیر طریقہ سولوشن کس بات کا سولوشن تھا کہ جو ہے بھک مری آئے گی تو اس کو کیا سولوشن ہوگا وہ بتایا قال الساقی ساقی نے کہا جو پلانے والا تھا اس نے کہا هذا يوسف الصدیق یہ سچے يوسف ہیں ترجمہ ادھر سے کریں گے یوسف الصدیق یہ سچے يوسف ہیں وہو اللذی اخبرا اور وہ وہی ہیں ترجمہ کریں گے اور وہ وہی ہیں جنہوں نے یہ یہاں تک ترجمہ ہوا اللذی تک اور وہ وہی ہیں کہ ترجمہ اپنا پاس سے کریں گے وہی ہیں اللذی جنہوں نے اخبرا بتایا انی کے میں ساکونو ہم قریب ہو جاؤں گا اب دیکھیں اخبرا بتایا کے بجائے آپ بتایا تھا کر لیجئے کیونکہ بات پرانے ہو گئی تھی تو آپ کریں گے اور وہ وہی ہیں جنہوں نے یہ بتایا تھا انی ساکونو ساقین لسید الملکی کہ میں جو ہے پلانے والا ہو جاؤں گا اپنے آقا بادشاہ کا جناب علی بادشاہ کا میں پلانے والا ہو جاؤں گا یعنی میں جو آپ کے پاس ہوں اس خواب کی تعبیر مجھے انہوں نے ہی بتائی تھی واشتاق الملک الہ لقائی یوسفہ اور بادشاہ کو شوق ہوا بادشاہ کو شوق ہوا یوسف سے ملاقات کا ٹھیک ہے علاقے معنی کا کریں گے ترجمہ یوسف کی ملاقات کا یوسف سے ملنے کا ملاقات کرنا وارسلہ الہ یوسفہ اور انہوں نے بلا بھیجا یوسف علیہ السلام کو وقال الملک اور بادشاہ نے کہا اُعْتُونِ بِهِ عطا یعطی سے فعل عمر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اُعْتُونِ کہ لاؤ میرے پاس بھی اس کو استخلص ہو میں اس کو اسپیشل کرلوں گا لنفسی اپنے لئے یعنی میں اس کو اپنا خاص آدمی بنا لوں گا تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا الملک یرسلو الہ یوسفہ کا دیکھئے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ اخبار پڑھتے ہوں گے نیوز پڑھتے ہوں گے تو ہندی میں یا اردو میں نیوز کس طرح آتی ہے مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے پی اے موڈی نے امریکہ کا سفر کیا اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلا شخص نے فلا کا قتل کر دیا فلا نے فلا کو جو ہے مار دیا اس طرح جو ہے اردو میں یا ہندی میں خبر آتی ہے لیکن عربی میں جو خبریں دیتے ہیں نا یا جو ہم ہیڈنگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہیڈنگ کی بات چلے یہ ٹائٹل کی تو عربی میں ٹائٹل کبھی بھی فیل ماضی میں نہیں آتا آپ دیکھ سکتے ہیں یورسیلو یہ فیل مزارے ہیں حالانکہ بات کیا ہے کہ بادشاہ نے بلا بھیجا یوسف کو بات یہ ہے دیکھیں جیسا کہ آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا بادشاہ نے بلا بھیجا وَأَرْصَلَاِلَا يُوسفَ اور بلا بھیجا یوسف کو ماضی ہے تو یہاں پر بھی ماضی ہی ہونا چاہیے تھا کہ بادشاہ نے بلا بھیجا کیونکہ ہیڈنگ اسی طرح ہوتی ہے اور ٹائٹل اسی طرح دیا جاتا ہے کہ فلا جگہ مشاعرہ منعقد ہوا فلا جگہ محفل سجائی گئی قرآن کریم کی محفل عمل میں آئی اس طرح ماضی ہی یوسف ہوتا ہے لیکن عربی میں طریقہ الگ ہے عربی میں فیل مزارے ہی یوسف ہوتا ہے یہ عربی کا مزاج عربی کے خاصت ہے لیکن ترجمہ ماضی کا ہی کرتے سمجھ گئے ترجمہ ماضی کا ہی کریں گے لیکن لکھیں گے ہم فیل مزارے یہ خاص انداز ہے جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے آپ عربی اخبار دیں گے عربی نیوز دیں گے اس میں عربی میں ہی آپ کو ملے گا تو ٹھیک آج کی ویڈیو میں شتنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں